السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیوی آٹھ دھونے کے لیے زیادہ کپڑے مت نکالنا شوہر کیوں بیوی کام والی ماسی دو دن نہیں آئے گی شوہر کیوں بیوی اپنی نواسی سے ملنے بیٹی کے پاس جا رہی ہے کہہ رہی تھی دو دن نہیں آؤں گی شوہر ٹھیک ہے زیادہ کپڑے نہیں نکالوں گا بیوی اور ہاں ماسی کو پانچ سو روپے دے دوں شوہر کیوں ابھی عید آ ہی رہی ہے تب دے دیں گے بیوی ارے نہیں بابا غریب ہے بیٹی اور نواسی کے پاس جا رہی ہے تو اسے بھی اچھا لگے گا اور کچھ اپنی نواسی کے لیے بھی لے جائے گی اس کی بیٹی اور نواسی بھی خوش ہو جائیں گی ویسے بھی اس مہنگائی کے دور میں اس کی تنخواہ سے کیا بنتا ہوگا اپنا کے پاس جا رہی ہے کچھ ہاتھ میں ہوگا تو خوش ہو جائے گی شوہر تم تو ضرور سے ہی زیادہ جدباتی ہو جاتی ہو میرا خیال اس کی ضرور نہیں بیوی آپ فکر مت کریں میں آپ سے اکسٹر پیسے نہیں مانگوں گی میں آج کا پیزا کھانے کا پروگرام منصوب کر دیتی ہوں خامخواہ پانچ سو روپے اٹھ جائیں گے اس موٹی روٹی پیزا کے آٹھ ٹکڑوں کے بدلے اس کی مدد مجھے بہتر لگتی ہے شوہر واہ واہ بیگم صاحبہ آپ کے کیا کہنے ہمارے موہ سے پیزا چھین کر ماسی کی پلیٹ میں چلو آپ کی محبت میں یہ بھی برداشت کیے لیتے ہیں تین دن بعد شوہر پونچہ لگاتی کام والی ماسی سے پوچھا امہ کیسی رہی چھٹی ماسی صاحب بہت اچھی رہی مالکن جی نے پانچ سو روپے دیئے تھے بڑے کام آئے اللہ سلامت رکھے اور اللہ آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے شوہر امہ پانچ سو روپے کا کیا کیا لیا ماسی نواسی کے لیے ایک سو پچاس روپے کی فراک لی اور چالیس روپے کی گڑیا بیٹی کے لیے پچاس روپے لے گئی تھی پچاس روپے کی جلیبیاں محلے میں بانڈ دیں ساٹھ روپے کرایا لگ گیا تھا پچیس روپے کی چوڑیاں بیٹی کے لیے اور داماد کے لیے پچاس روپے کا بیلٹ لیا باقی پچیس روپے بچے تھے وہ بھی میں نے نواسی کو کپی اور پینسل خریدنے کے لیے دے دیے جھاڑو پونچھا لگاتے ہوئے پورا حساب اس کی زبان پر رٹا ہوا تھا شوہر پانچ سو روپے میں اتنا کچھ وہ حیرت سے دل ہی دل میں گور کرنے لگا اس کی آنکھوں کے سامنے آٹھ ٹکڑوں والا پیزا گھومنے لگا وہ ان آٹھ ٹکڑوں کا موازنہ ماسی کے خش سے کرنے لگا پہلا ٹکڑا بچے کے ڈریس کا دوسرا ٹکڑا پیڑے کا تیسرا ٹکڑا محلے کے لوگوں کا چوتھا کرائیا کا پانچھا گڑیا کا چھٹا ٹکڑا چوڑیوں کا ساتھاں داماد کی بیلٹ کا چھٹا ٹکڑا چھٹا ٹکڑا چھٹا ٹکڑا چھٹا ٹکڑا